خواجہ صاحب اصل صورتحال کیا ہے وہ بتائیں ہوا کیا ہے اصل صورتحال پندرہ مارچ کو اور چودہ مارچ کو سندھ ہائی کورٹ بار کے باروں میں ہوئی تھی جس پہ انہوں نے مجھے اٹیک کیا تھا میرے بھائی پہ اٹیک کیا تھا گانیاں دی تھی اور یہ لف استعمال کیا تھا قاضی بشیر پی ایلیف کے صدر نے کہ آئی ویل ایلیمنیٹ یور جنریشن ایون جنریشن تک کی بات کہی تھی ہمتے میں عبرت کا نشانہ بنائیں گے اور گانیاں بکی دی تاثیر شاہ نے جو اسیسٹن ایڈو کے جنریشن میں اور انہوں نے گانیاں بکی دی وہ میرے بھائی پٹھائے کیا مووی ہے میرے چیت اسیس کو بھی شکایت کیے سب کو بھیجائے میں نے تمام لوگوں کو بھیجائے پہلے یہ میٹر آف ریکارڈ ہے سب کو پتہ ہے سب نے دیکھا ہے لائپ دیکھا ہے ہمیں ان مکیروں کو بڑا مشکول ہوں جو انہوں نے پاکدہ اس کی مووی بنا کے ڈالی ہوئی بھی ہے گیا ریکٹ ہے یہ تب اللہ کی محبانی ہے تو یہ جو مبتول ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تنادر تھا یہ دیڑ سال پہلے ڈرائیور تھا ایک ساتھ پہلے خود چلا گیا تھا گاڑی بہتی ایسے رہا تھا میں نے اس کو فارغ کر دیا تھا یہ میں نے ڈرائیور نہیں تھا صرف بچوں کو لے جانا ہے سکول اور آنا میں کبھی ڈرائیور نہیں لاتا بچوں کی جو دوسرے بچوں کی ماہیں تھی انہوں نے شکایت دیا کہ شم صاحب آپ کا ڈرائیور جائن سے کھیلتا ہے اور پھر ہمارے گاڑی میں ٹریکر نگاوا ہے اس سے ٹریکر کے سپیڈ آ جاتی تھی بار بار میری اہلیہ بنا کرتی تھی سنتا نہیں تھا ہم نے فارق کر دیا تھا اور دیکھیں میں دل میں خدا نہ خواستہ نہ نہ کر اسے کیا رنجش ہوگی تو اس مطلقہ ٹائم پر دیتا تھا نہ میں نے کچھ نہیں دیا اس کوشتے اور اگر مجھے کچھ ایسی ہوتی جہاں دوسرے کا دو نوکری کر رہا تھا میرے نام سے نوکری لیتا تھا کہ جی میں بخیل صاحب کے باس کام کرتا اگر ہوتا تھا خدا نہ خواستہ کوئی ایلویل ہوتی تو میں اس کی برائی کرتا تھا اس کو نوکری نہیں کرنے دیتا تھا آپ نے اس کو گرفتار بھی کروایا تھا پہلے میں نے کوئی گرفتار نہیں کرے آپ کا افیر پڑھنے جا گی اس افیر کرنے میں کمپلین نہیں ہوں اور میں کیوں کراؤں گا اور میں کیوں کراؤں گا میں اس کیس کے اندر بھی نہیں ہوں نہ میں نے کوئی افیر ڈالی نہ میں نے کوئی کمپلینٹ کرائے میں نے کچھ نہیں کیا صرف ایک کہانی سنائی ہے ان کے بھائی نے اس کے بھائی کو تم نے نہ زندگی میں کبھی دیکھا نہ اسے مجھے دیکھا پتہ نہیں آپ دیکھے نا پہنے دس بجے اسے دکھا ہے پہنے دس بجے پہنے گیارہ بجے تو مجلسی جنہیت غفاری میں کیس چلا رہا ہے اور بیٹھا ہوا تھا تین بجے میرا ڈال نومنیٹ کیا جاتا ہے پیر علی شاہ صاحب کے پاک جانے ہے سیف اللہ دھالی جو صاحب ہوتا ہے سب کو پتہ ہے دھالی جو صاحب یہ پورا کھیل منایا ہے یہ بس باقی رب اللہ سے بچانے والے ہیں آپ نے سرکاری بکلا پر ایک الگیشن لگایا کہ انہوں نے آپ لوگوں پر دیکھے نا یہ تاثیر شاہ صاحب اسیسن پرگر وہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی آٹ کارپوں نے مجھے گانیاں بکھ رہے تو اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے اور بڑا ریلیشن نے دیکھے جا کے بیٹھے آتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی لے کے میرے گھر کے آ کے بیٹھ کے میرے گھر میں گز گئے میری بھائیٹ اسے ہوسٹی میں اٹھ گئے کیا ضرورتی گھر کے اندر جانے کے بغیر سرچ پرمیشن کے آپ گھر کے اندر گزھے کیمرے اٹھا کے لے گا چلو لے گا میری گاڑیوں سے کپنے اٹھا کے وہ پوری مومیوں بنا رہے ہیں گھروں کے اندر ایسے گز گئے کہ جیسے وہ شہرہ یہاں کوئی گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے رائٹ آف لیبرٹی ہوتی ہے رائٹ آف پردہ نشید ہی ہوتی ہے آپ ایک عورت کا جا کے سرچ بھی کیا آپ نے دیار بھی کیا اور تمام چیزیں لے گئے یہ تو اور پھر گھر کے آگیا آپ میں اچھا آپ نے بیل تو اب کروا لی اب جن کے خلاف جو کہہ رہے ہیں ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں کچھ ان کے خلاف آپ بھی کوئی میں نے اس سے پہلی بھیج دیئے آپ بھی دیکھیں میں نے ابھی نہیں کی پہلی بھیج چکوں میں